اسلام علیکم ویرکم ٹو می چینل ڈیپوٹ میسٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سوالات کے بارے میں جو کمیٹس میں پوچھے گئے ہیں این ایف کے جات کے حوالے سے آپ لوگوں کی جانت سے پوچھے جانے والے سوالات کے حوالے سے جن میں پوسٹنگ کی انفارمیشن یعنی کہ پوسٹنگ جو ہے وہ کہاں ہوگی اس کے علاوہ چھوٹیوں کے بارے میں اور ریٹینڈ کی جو چھوٹی ہیں ان تمام انفارمیشن میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے آ جاتا ہے پسٹنگ انفارمیشن یعنی کہ پوسٹنگ جو ہے وہ کس جگہ پر ہوگی یعنی کہ اپنے سٹی میں ہوگی یا پھر دورانی ٹریننگ جو ہے وہ پوسٹنگ دوسرے سٹی میں بھی ہو سکتی ہے یا نہیں یہ بھی بتاؤ گی اس کے علاوہ میں ہم کو بتاؤ گی کہ ایک سال میں کتنی چھوٹیے ہوں گی کہ لیف انفارمیشن کے بارے میں بتاؤ گی کہ پوسٹنگ کے بعد ایک سال میں کتنی چھٹیوں ہوتی ہیں این ایف چاپس میں اور ویکنڈ کی چھٹیوں کے بعد میں بھی میں آپ سے پوری معلومات شیئر کروں گی اور اس کے بعد ہے ٹریننگ شیلول اینڈ پیرڈ یعنی کہ ٹریننگ کتنے عرصے کی ہوتی ہے اور ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتے ہیں یہ تمام باتیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ کی اس اہم ویڈیو میں آپ کی اس اہم ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تمام اہم معلومات کا علم ہونا چاہیے اور ان معلومات تمام جو یہ باتیں ہیں اہم باتیں آپ جو ہے اپنے جہن نشین کر لیں کیونکہ شاید آپ کو یہ تمام باتیں کسی اور نے نہ بتائی ہوں تو ان تمام معلومات کے مدد سے آپ کو سروس میں بھی آسانی ہوگی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریویسٹ ہے میری چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹس کریں اور سبکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھی سکیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لیوز انفرمیشن کے حوالے سے لیوز انفرمیشن میں جو ہے چھوٹی ہیں جو ہوتی ہیں وہ سال بھار میں کتنی ہوتے ہیں جو اکثر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جب وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی جاب کے لئے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس جاوب میں جو ہے وہ سال بھار میں کتنی چھوٹے ہو گی تو انفرمیشن میں جاوب کے لئے اپلائی کریا ہے تو میں آپ کو بتا ہوں ٹوٹال جو ہوتی ہیں وہ 68 چھوٹے ہوتی ہیں جو 48 جو ہوتے ہیں وہ EL لیوز ہوتے ہیں اور اس کے لئے 20 جو ہوتے ہیں وہ CL لیوز ہوتے ہیں یعنی کہ جو CL ہوتے ہیں وہ 20 لیوز جو ہوتے ہیں وہ special لیوز ہوتے ہیں وہ آپ کو special لیوز بھی دی جاتی ہیں جو یہ ی ڤو ہے función اور یہ جو ہے آپا پہ ڈی Fer Boo ہی ہ鏡 کو کس طرح سے منیجمنٹ کرتے ہیں کس طرح سے آپ چھوٹیوں کی اپنی منیجمنٹ رکھتے ہیں تو سال بھر میں جو ہے وہ اپنی ٹوٹل جو ہوگی این اٹھ کے جانب میں وہ سکسٹی ایٹ چھوٹی ہو گئی اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چھوٹی کر لی ہے تو نیکسٹ چھوٹی کے لیے آپ کو دو مہینے کے لیے یا پھر تین مہینے کے لیے بھی باز کا تک وہ وقت لگ جاتا ہے اگلے مہینے جو ہے اگلی چھوٹی کرنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا آنے کا جب دو سے تین مہینے تک وہ آپ بھی باری آتے تو تک پھر آپ کو اگلی چھوٹی کی منظوری دی جاتے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی امرجنسی آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پورن سے نہیں بے دی جاتے ہیں اگر آپ کے کاؤنٹ میں نہ بے ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہے سسٹی ایٹ چھوٹیوں کا شیڈول ہے یہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی چھوٹیوں کا شیڈول ہے وہ کی اس طرح سے منیج کرتے ہیں تاکہ جو اگر آپ کو کوئی امرجنسی دی جاتے ہیں تو آپ فورن طور پر چھوٹی پہ جا سکے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اگر آپ کو امرجنسی ہو جائے تاپ بھی آپ کو فورن سے چھوٹی دے دی جاتے ہیں اس کے علاوہ ویکنڈ کے بار میں آپ کو بتاؤں کہ ویکنڈ کی چھوٹیوں کی اس طرح نظام ہوتا ہے تو ویکنڈ کے جو چھوٹیوں کا نظام ہے اگر آپ کو اپنے چھوٹیوں کا نظام ہے یہ صرف اپسران کے لئے ہوتا ہے اس کے علاوہ ویکنڈ کی چھوٹی آپ کو وہ بھی کاؤں ہوتی ہیں جو آپ کو ارسٹ کرنے کے لئے چھوٹی ہیں جو دی جاتے ہیں اس کے علاوہ یعنی کہ CL اور EL چھوٹی ہیں یہ 68 ہوتی ہیں یہ 68 چھوٹی ہیں آپ کے اپنے چھوٹی ہوتی ہیں آپ کسی بھی بات لے سکتے ہیں جب بھی آپ کو امرجنسی ہو آپ کو ضرورت ہو چھوٹیا کی آپ اپنے باریاں تک یہ چھوٹی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ چھوٹیوں کا شیڈول مختلف بھی ہو سکتے ہیں اب ہم دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں ٹریننگ شیڈول & پیرٹ اس میں ہے کہ ٹریننگ کتنے عصے کی ہوتی ہے اور ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں کرائی جاتی ہیں اور ٹریننگ کا جو وقت ہے متت ہے پیرٹ وہ کتنا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ٹریننگ کا شیڈول وہ تمام فورس میں ایک چیز ہوتی ہے آپ جب ویشل لینے کے لیے جاتے ہیں تو ٹریننگ اپنے این ایپ کے جانس کے لئے تو آپ وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کراتے ہیں اور ڈاکومنٹس کو جمع ہونے میں دو تین در لگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے ایک دو دن بعد ڈاکومنٹس مکمل کرنے کے بعد آپ کی ٹریننگ کا شیڈول شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے ٹریننگ میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سب کے ٹائم آپ کی ٹیٹی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو توڑا سارا وقت ناشتے کے لئے دی جاتا ہے اس کے بعد آپ کی ڈللنگ ہوتی ہے ڈللنگ کے بعد اس کے علاوہ آپ کی مختلف کلاسز ہوتی ہیں جو این ایپ کے جانس کے حوالے سے مختلف آپ کو پڑھائے جاتے ہیں این ایپ جانس کے حوالے سے اس کے علاوہ جو آپ فورسز میں جو ویپنز کلاسز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنی کلاس میں پروپر اپنی کلاس لیتے ہیں اور اپنے جو کورس جو جاپ آپ کرنا چاہتے ہیں اس جاپ کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ کلاسز لینا ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی کلاس میں چھ گھنٹے تک رہتے ہیں اور پھر آپ کو ڈیڑھ یا دو بجے تک آپ کی چھپی کر دی جاتی ہے اور چھپی ہونے کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی رومز میں واپس چلے جاتے ہیں اس کے بعد شام کو یعنی چار یا پانچ بجے آپ کا گیم ٹائم ہوتا ہے گیم میں بازگات آپ کو ورکنگ بھی کرائی جاتی ہیں اور بازگات گیمز بھی کرائی جاتی ہیں چار یا پانچ بجے گیم ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد رات کو آپ سب لوگ اکٹے ہوتے ہیں اپنی رول کھال کے لیے وہاں پہ سب رول کھالنی چاہتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نیکسٹ ڈی جو ہے آپ میں کیا کرنا ہے اور کیا کیا ورک ہوگا آپ کا نیکسٹ ڈی کے لیے ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ڈسپلن ڈسپلن قائم کرنا اس کے علاوہ آپ کو فوسز کے حوالے سے بھی انفرمیشن دی جاتی ہے یہ ہی جو روٹین ہے یہ اپنی ڈیلی روٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو سنسل ہے یہ تقریباً چھ مار تک جاری رہتا ہے یعنی کہ ٹریننگ کا سنسل ہے وہ چھ مار تک ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سنڈے والے دن آپ لوگ کی چھکی ہوتی ہے ریسٹ ڈی ہوتا ہے اس دن آپ لوگ کی چھکی ہوتا ہے کوئی ڈریل جو ہوتا ہے وہ نہیں آپ نے کرنا ہوتا ہے اس دن آپ کی ریسٹ ڈی ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ کی ٹریننگ کو تین ماہ ہو جاتے ہیں تو آپ بیس سے چوبیس دن کے لیے چھکیوں پر بھی جاتے ہیں اس کے بعد واپس آکر آپ اپنی آپ کا ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو ٹریننگکنٹینی نہیں ہوتاً اور یہ ٹریننگ پر لیے چھا ripple جو ٹریننگ کو قیون رہاً وہ کمپلیٹ ہوتا ہے وہ پسنگότεر کafft پتہ سالتے ہیں پھر آپ کی پوسٹنگ کی بات یا جاتی ہے پوسٹنگ کی بات اکتے ہیں پھر اب پخشیس Kita کے پاکستانarı میں destin implementationகع کرتے ہیں جو آپ کی پوسٹنگ Owen کی phi 피 ق Montage�� اپنی پوسٹنگ کو جوائن کرنے کے پابند ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے پوسٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی ایرے میں کسی بھی سیٹی میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ایک صوبے سے تسی صوبے میں جو ہے اگر آپ کے پوسٹنگ کا دی گئی ہے تو وہاں پہ بھی آپ اپنی پوسٹنگ جوائن کرنے کے لیے پابند ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو بتانیوں کے جو این ایف کے جاب سے ان کے پوسٹنگ کے لیے تو پاکستان کے کسی بھی ایرے میں درے دول میں آپ کی پوسٹنگ دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایک سوسٹنگ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پوسٹنگ پر ہی ہم سٹیشن کے بھی کی جائے لیکن اس کے علاوہ یہ ایتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ پوسٹنگ جائے وہ آپ کی ہم سٹیشن پر ہی کی جائے اپنی پوسٹنگ جوائنٹ کرنے کے لئے اپنی حاضری دینے کے لئے آپ کا باند ہوتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اے این ایپ جواب سے لینک کریننگ اور پوسٹنگ انفرمیشن کے حوالے سے امید ہے کہ آپ لوگ کو تمام میری باتیں سمجھا ضرور آئی ہوں گی میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے تمام سوالات کا آپ کو صحیح سے جواب دے سکو اور اس طرح سے جواب دوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں بھی آئی میری بات تو یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو اور کمنٹ کریں اور میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی جواب کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیئر ہو یا پھر کوئی بھی آپ کو سوال جو ہے وہ پوچھنا تو آپ ضرور کمیٹس میں پوچھیں کمیٹس کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا کمیٹس میں آپ مزید بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن رہ گیا ہو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے پاپک کے ساتھ ملتے ہیں